بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقہ ٹی وی نے حالیہ جب حامد میر نے ایک کولم لکھا تھا تو اس میں تفصیلی آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح حامد میر وہی کھیل کھیل رہا ہے جو اس طرح پاکستان میں آگ لگانے کے لیے دوزار ایک سے کھیلا تھا آپ کو افغان طالبان کے ترجمان سحیل شاہین کی اردو میں آڈیو سنواتے ہیں جس میں وہ کلیرلی حامد میر کے خلاف بات کر رہے ہیں یعنی کہ کلیرلی یہ جھوٹا کس طرح اس شخص نے جھوٹ بولا اور نے کہا کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں یعنی جو حامد میر نے کہا کہ فوج سکیورٹی ادارے کلیرلی انہوں نے وارننگ دیا افغان طالبان کو یہ ہو جگہ وہ جگہ اس پر حقیقہ ٹی وی نے آپ کو ویڈیو بنا کر دی اب کلیرلی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ حامد میر اصل میں ثابت یہ کرنا چاہ رہا کہ افغان طالبان اور تحریک طالبان ایک ہیں بڑی مشکل سے پاکستانیوں نے اس بات کو ریلائز کیا اور الحمدللہ ضربے ایس اپریشن ہوا ورنہ پاکستانی ان کو مجاہد سامنے سے تھے اب صورتحال یہ ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ انڈیا چونکہ افغان طالبان کے نچھلے لیول سے انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی سوہل شاہین اوپن لی تو انس پر بات نہیں وہ کرنا چاہتے لیکن انڈیا کو بھی وہ گھاس نہیں ڈالتے جیسے مغان طالبان نے لاسٹ ایئر کہا تھا انڈیا کے خلاب بیان دیا اور حالیہ جو ان کا ایک انٹرویو ہوا انڈیا ٹی وی پر اس میں بھی انہوں نے تکڑا انڈیا کا جواب دی اب جانا یہ کلپ سنیے گا اور پھر اس کے بعد آپ سمجھئے کہ ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس جیسا شخص جس کو جنرل باجوہ نے حالیہ کہا کہ آپ بتائیں کس نے گولی ماری یہاں پر اور وہ کہتا ہے جی جنرل زہیر الاسلام میں تو اس کے بعد جنرل باجوہ نے کہا آپ کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے نہیں ماری اگر آپ کو پتا ہوں نے ماری تو جائیں جا کر ایک فئی ہر کٹوا دے انتظار کس بات کا ہے یعنی جب آدمی چیز جس شخص کو جھوٹا قرار دے دے تو آپ سوچیں وہ کس لیول کا ہوگا وہ اس طرح اس نے کہا تھا کہ اسامہ نے کہا میرے پر ایٹوی میزائل ہے جو کہ میں چلا دوں گا اور جواز بنایا کہ امریکہ یہاں پر آ کر حملہ کریں اب ذرا یہ سہیل شاہین جو افغان طالبان کے ترجمان ہے ذرا دیکھیں کیسے حامد میر کو جھوٹا ثابت کریں کہ ٹی ٹی پی اور یہ وہ جتنی باتیں کہ یہ جھوٹے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمارے بھائی ہیں ہم ان سے مشورہ ہوتا رہتا ہے اور یہ ان کا چونکہ دوسرا گھر ہے لہٰذا وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ پاکستان افغان طالبان کو دھمکی دے یا افغان طالبان پاکستان کو دھمکی دے یہ ذرا آڈیو سنیے گا ان کی اور پھر حامد میر کے بارے میں سوچئے کہ یہ شخص کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے اور پاکستان میں خانہ جنگی کروانے کے لیے نیا کیا کھیل کھیل ہے کیسے زبردس طریقے سے سہیل شاہین نے اس کا جھوٹا ثابت کیا اور پھر بتایا کہ وہ امریکہ پر کب حملے کریں گے کیا صورتحال ہوگی یہ سمجھنے والی ہے سنیے ذرا سٹائل سے لکھا ہے کہ باکستان کے حکمت طالبان سے محیوس ہو گئی ہے اور انفیز انفیز دیکھو جی جس ٹون میں حمید میر صاحب نے بتایا ہے ایسا کوئی چیز نہیں ہے ایمپوزنگ والی بات نہیں ہے وہ نہ یہ ہماری پالیسی ہے کہ کس سے ڈکٹیٹ لے لے لیکن ہمارے برادر دی اور فرنڈ دی لیلیشنز ہیں پاکستان سے اور ہم ہماری تاریخی لحاظ سے عقلی کی لحاظ سے اور ثقافت کی لحاظ سے پاکستان سے اور پاکستان کے عوام سے روابط ہے اور شیئر والیوز رکھتی ہے تو آفیس میں مشورے ہیں خاصتاً پیس پراسس کے بارے بے ہماری ڈیلیگیشن پہلے بھی گیا تھا پاکستان میں وہ اس کا ڈیلیگیشن بھی آئے ہے تو وہ مشورے کرتے ہیں تو یہ الگ چیز ہیں مشورہ لیکن وہ ٹون میں جو حمید میر صاحب نے بتایا ہے اس ٹون میں تو نہیں ہے لیکن وہ مشورہ ہے مشورہ ہم پاکستان سے بھی کرتے ہیں دوسری جو فرنڈلی کنٹری سے اسے بھی کرتے ہیں وہ اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں کیونکہ اس کی نتیجے میں افغانستان میں جو امن آ جائے وہ جو اکوپیشن ختم ہو تو اس کو ظاہر ہے ہم ویلکم کرتے ہیں اچھا سویل شہین صاحب ایک بات اور اس خبر میں کہی گئی ہے کہ جب باتچیت ہو رہی تھی تو طالبان قیادت کے جانب سے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ جو افغان سرزمین ہے کسی بھی ملک کے خلاف جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی اور اب یہ ایسی اطلاعات موجود ہیں کہ جو افغان طالبان کے پاکستان کی جو ٹی ٹی پی ہے طریقے طالبان پاکستان اس حوالے سے ان کے ساتھ رابطے ہیں اس وجہ سے بھی نرازگی پائی جاتی ہے پاکستانی حکومت اور افغان طالبان کی قیادت کے درمیان آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کیا کہیں گے یہ جو ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کریں یہ ہمارے پالیسی ہے کئی بار ہم نے اس کو اعلان بھی کیا ہے یہ تو ایک وصولی موقع سے ہمارے تو جو بے ہو جو دڑا ہو جو فرد ہو یا انٹیٹی ہو ہم اس کو اجازت نہیں دیں گے کسی ملک کے خلاف تو یہی سارے آجائے جی سرزمین سب پر پر ایک بلنکن جو وزیر خواہدہ تھا امریکہ کا اس نے خط لکھا تھا اور اس کے بعد ایک آٹھ سفر کا ایک بریہا تھا کہ اس کی بنیاد کے اوپر افغانستان کی گورنمنٹ بننی چاہیے جس میں جمہوریت بھی ہو آئین بھی ہو اور سب کچھ بھی ہو اور وہ آپ کو دیا گیا تھا ایک براڈ بیس قسم کی گورنمنٹ بننی چاہیے جس کے بارے میں آپ کو دار بات ہے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور روس کی میٹنگ میں بھی آپ نے یہ کیا تھا پتائیے گا کہ جو تالبان کا جو ہے پوائنٹ او فیو سٹینڈ کیا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں ان مذاکرات سے مذاکرات ہو رہی ہے دوہا میں ابھی تک تو اس میں ایسا نرکاوتہ ہے سٹاپ ہو چکے ہیں تو ہمارے اس میں آجندہ ہے ہم ریگولرلی اس کو ملاقات کرتے ہیں ہمارے سٹینگ ہے دوسرے جو سائد جو ہے جو قابل سے وہ ڈیلیگیشن وہ ٹیم آیا ہے تو اس میں جو بھی ڈیسائیڈ ہوگا اس مذاکرات کے نتجے میں تو وہ قابل اصابیل قبول ہے تو مذاکرات کے بغیر تو ہر کسی کے اپنے خیالات ہوتے ہیں اس سے اظہارات ہوتے ہیں وہ دوسرے اپنے جگہ لیکن یہ مذاکرات اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم ایک متفقہ نتجے پر پہنچے تو جب بھی پہنچے تو وہ آکسپٹے ہوگا وہ نتجہ اچھا سویل شنگ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ جو امریکی فورسز کا جو انخلاح ہے وہ یکہ مئی سے شروع ہوگا اور ستمبر تک جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا جو بارڈن نے بھی یہ کہا ہے کیا آپ انخلاح کا انتظار کریں گے لیکن جب گرونڈ ریالیٹی ہم دیکھتے ہیں تو کاروائیاں بڑھ گئی ہیں حملے بھی بڑھ گئے ہیں آپ کے بھی حملے بڑھے ہیں تو کیا ستمبر تک انتظار نہیں ہو سکتا دیکھ نہیں سکتے آپ امریکہ کی وعدے کو یا آپ کو یہ یقین ہے کہ امریکہ کا وعدہ پورا نہیں ہوگا یا کچھ اور ایسے پلیئرز ہیں جو اس کے اندر کود گئے ہیں جو شاید اس معاہدے کو سبتاز کرنا چاہتے ہیں یہ ہے ہم نے یہ ایگریمنٹ کے دوران میں ہمارے طرف سے کوئی ایسا وائلیشن نہیں ہوا ہے جو بھی وائلیشن ہو گیا ہے ان کی طرف سے ہو گیا ہے وہ یہ بھی یہ ٹائم لان کے بارے بھی ہوا وائلیشن ان کی طرف سے ہوا ہے تو ان پرنسپل تو وائلیشن ان کی طرف سے ہو گیا ہے وہ تو ہمارے ہم پر مربوط ہے مرتبط ہے کیونکہ ہم ریزر و رائٹ ہم اس کے لئے وہ اٹاک اور ناٹو اٹاک ہے یہ ہے ہمارے سقر بہنے اٹاکے لئے ہمیں وہ صرف سے حصہ لئے اس سے ہمارے سقر ہمیں تخاف کرنا چاہتے ہیں ہمیں بہنے پرنسپل اٹھاکے لئے ہمارے سوال ناٹو اٹھاکے لئے امن کی طرف نہیں گئے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں